اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم میں سے بہتین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں دوسروں کو سکھائیں صورت المؤمنون کا ہم نے آغاز کیا بڑی پیاری صفات آ رہی ہیں جنت الفردوس پانے والوں کی پچھنا بیان یہ تھا کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں شرم و حیاء تو ایمان کا پارٹ ہے حیاء گئی تو ایمان چلا جائے گا حیاء کی حفاظت بہت ضروری ہے اس کے لئے ایمان کی حفاظت ضروری اور حیاء کی حفاظت کے بڑا ذریعہ نکاح کا پاکیزہ بندن اس کی توجہ دلائے گئی کنیزوں کا معاملہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں وہ ایک ہنگامی جنگی صورتحال سے منسلک عارضی معاملہ ہوتا ہے باقی نکاح کا راستہ اس نکاح کے راستے کو دین نے بڑی ترغیب دلا کر ہمارے سامنے رکھا اب جو فراموش کریں تو وہ زنہ کے راستے پر جائیں گی یہ تو حد سے بڑھ جانے والی بات ہے وہ حرام کاری ہے جس سے ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے اور اندازہ کیجئے ایمان والوں کی بنیاری صفات بے حیاء کی حفاظت اور اس میں نکاح کا تذکرہ آ رہا ہے نکاح کس قدر اہم ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں سور مؤمنون کی آیت نمبر آٹھ سے متعلق شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذینہم لی اماناتیم وعہدہم راعون اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت رکھتے ہیں مراد خیال لگتے ہیں امانت اور وعدہ دو حدیثیں بلکہ ایک ہی حدیث میں دو جملے بڑے پیارے بڑے زوردار انداز سے ہیں حضور نے ان کی احمیت کو بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لما اللہ امانت لہو ولا دین لما اللہ عہد لہو اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کے پاس ذاری نہیں اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے ایمان اور دین اس کو امانت اور وعدے سے اللہ کے پیغمبر نے جوڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہم بنیادی صفاد بندے مومن کی اور ہم کیا کہتے ہیں وعدے کیا جو وفا ہو جائے امانت خیانت بائیں ہاں تکا میں تو حضور فرمائے تو منافق کی نشانی ہے بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا وعدہ کرے گا تو توڑے گا امانت رکھوائی جائے گی تو خیانت کرے گا فرمایا اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں شروع بھی ہوا معاملہ نماز سے عاجزی والے اب اختتام ہو رہا ہے حفاظت کرنے والے رمضان میں بھی ادا کرتے ہیں چاندرات کو اور عید کے دن بھی ادا کرتے ہیں اور پوری زندگی ادا کرتے ہیں ہماری کمزوری ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ اور اس ماہ مبارک میں سنت نماز سے نماز سے مشکل تھوڑی ہوگی ہمارے لئے انشاءاللہ مانگے ابھی اللہ سے مانگے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ساری زندگی نمازوں کی حفاظت وقت پر ادا کریں آداب کے ساتھ ادا کریں توجہ کے ساتھ ادا کریں اللہ ہم سب کو توفیر اطا فرمائے ان صفات کے بعد کونسی صفات آئیں نمازوں میں خشو بیکار باتوں سے بچنا زکاة کے عمل پر یعنی زکاة پر عمل کرنا تسکیہ نفس بھی زکاة ادا کرنا بھی شرمگاہوں کی حفاظت نکاح کا پاکیز ہے بندن وہ راستے اختیار کرنا امانت و وعدے کی پازداری کرنا اور نمازوں کی حفاظت کرنا ان کو کہا اولائی کا ہم الوارثون یہی لوگ وارث ہوں گے اللہذین یریثون الفردوس جو وارث ہوں گے فردوس کے فردوس کیا ہے جنت کا آلہ ترین درجہ حضور نے فرمایا جب مانگو فردوس مانگو صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفات ہیں جنت الفردوس پانے والوں کی اللہ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے وہاں ہمیں مقام عطا کرے اور ان صفات پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے رشاد ہوا ہم فیہا خوالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب انسانی تخلیق کا تذکرہ اور اس کے کچھ مراحل کا ایسا بیان کہ ہمارے اس دور کے بعد امریولوجی کے ماہرین دنگ رہ گئے کہ صدیوں پہلے اتنی بائریک بینی سے اور کلیارٹی کے ساتھ تخلیق انسانی کی سٹیجز کو قرآن کیس طرح بیان کر رہا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْطِينَ اور یقیناً ہم نے انسان کو چونی ہوئی مٹی سے پیدا کیا یہ پہلے ہیں آدم علیہ السلام مٹی سے پھر آدم محوا کا تعلق پھر وہ نطفے کا عمل اور اس سے تخلیق انسانی اور نسل انسانی کا سسلے کا معاملہ آگے بڑھنا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَقِينَ پھر ہم نے اسے مضبوط جگہ میں نطفے کے طور پر ٹھہرایا رحم مادر میں وہ نطفے کا ایک حصہ اور اس سے تخلیق انسانی کا عمل آگے ثُمَّ خَلَقْنَا الْنُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِضَامًا پھر ہم نے نطفے کو علاقہ کی شکل دی پھر ہم نے علاقہ کو بوٹی کی شکل دی پھر ہم نے بوٹی سے ہڈیاں بنائی فَقَسَوْنَا الْعِضَامَ لَحْمَةً پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا نطفہ علاقہ مُضْغَةً تین سٹیجز حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب تخلیق کامل شروع ہوتا ہے رحم مادر میں یوٹریس میں چالیس دن نطفہ چالیس دن عالقہ چالیس دن مُضْغَةً اس کی جو ٹیکنیکل سائنٹیفک ڈیٹیلز ہیں وہ تو کوئی ایمبریولوجی کے ماہر ہوں گے تو زیادہ الابوریٹ کر دیں گے یہاں تفصیل کا موقع نہیں کچھ تفاصیر اور اس پر جو حضرات جن لوگوں نے کام کی اس سے استفادہ بڑا قینتی رہے گا البتہ چالیس دن نطفہ چالیس دن عالقہ اور چالیس دن مُضْغَةً نطفہ کیا ہے شوہر اور بیوی ان کے ملاب کے نتیجے میں جو ایک حصہ آتا ہے قطرے کا اس کے نتیجے میں اس نطفے سے تخلیق عمل پھر وہ رحم مادر کی یوٹریس جو رحم مادر یوٹریس ہے اس کی دیوار پر اس کا لٹکنا لیچ لائک سبسنس کی طرح جو کی طرح اور وہ لٹک کر علقہ معلق لٹکی ہوئی شہ اپنی غذا کو حاصل کرتا ہے یہ علقہ ہوا پھر ایک وہ بوٹی کی شکل جیسے کو چبایا گیا ہو اس کی بقاعدہ پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن بھی جو لوگ اس فیلڈ کے ماہرین نے کر کے دکھائی انہوں نے پھر وہ بوٹی کی شکل پھر ہڈیوں کا بنایا جانا پھر گوشت کا چڑھائے جانا ثُمَّ انشأناہ خلقاً آخر پھر ہم نے اسے ایک نئی صورت میں اٹھا کر کھڑا کر دیا یہ نئی صورت کیا ہے یہ روح کا پھوکا جانا ہے تخلیق تو ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے ہڈیاں گوشت ہڑایا جا رہا ہے پھر کیا ہے یہ ثُمَّ بڑا قیمتی ہے انشأناہ خلقاً آخر پھر ہم نے اسے ایک نئی صورت میں اٹھا کر کھڑا کر دیا یہ ہے اس میں روح کا پھوکا جانا یہ حضرت انسان کا شرف اس روح کی بنیاد پر یم پڑھتے ہوئے آئے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پس اللہ بہت برکت والا ہے بہترین تخلیق فرمانے والا ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ پھر بے شک اس کے بعد تم ضرور مر جانے والے ہو ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ تُبْعَاثُونَ پھر بلا شبہ تم روز قیامت اٹھائے جاؤ گے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَوْئِقُ اور یقین ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے ایک مراد سات آسمان اور یہ آسمان کیا ہیں یہ گزرگاہیں بھی ہیں فرشتوں کے لیے سات راستے بنائے وَمَا كُنَّ عَدِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم پیدائی سے غافل نہیں مراد تخلیق اللہ نے بامقصد کی اور مخلوقات کی حاجہ سے اللہ واقف ہے غافل نہیں ہے جاہل فلسفیوں کا ایک تصور ہے کہ اللہ میکرو لیول کی چیزوں کو جانتا ہے میکرو لیول کی باتوں کو نہیں جانتا معاد اللہ یہ ان کا جاہلانہ تصور ہے اللہ تو ہمارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے چٹان کو پھاڑ کر دیکھیں تو کیڑے کے موں میں غزہ دینے والا کون اللہ ماں کے بطن میں ماں کے یوٹریس میں رحم مادر میں بچے کو غزہ دینے والا کون اللہ سبحانہ تعالی وما کمنا عنی الخلق غافلین اور ہم پیدائی سے غافل نہیں وانزلنا من السمائی ماءم بقدر اور ہم نے آسمان سے بارش کو برسایا ایک مقررہ اندازے کے مطابق فأسکنناہو فی الارض پھر اس کو ہم نے زمین میں ٹھہرایا تفصیل کا تو موقع نہیں ہے بعض لوگوں نے میجرمنٹ کر کے پتا دی اینولی کتنی ٹرلین ٹن پانی بارش کی سکل میں برستا ہے اور کتنا اتنا ہی ایویپریشن کی صورت میں اوپر چلا جاتا ہے پھر وہ بادل منتے برستیں سبحان اللہ تعالی دیو میجر میں اور زمین پر خوشکی پانی کا اللہ تعالی نے بیلنس مینٹین کر رکھا ہے جب وہ قیامت برپا ہوگے تو سمندر ابل پڑیں گے ایک دیو میجر میں اللہ نے نادل کیا فأسکنناہو فی الارض پھر اس کو ہم نے زمین میں ٹھہرایا محفوظ رکھا وَإِمْنَ عَلَىٰ ذَحَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور بے شکم اس کو لے جانے پر بھی مٹا دینے پر بھی زمین کو سکھا دیا جائے پانی اڑا دیا جائے یہاں سے اللہ فرما دا ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں فَإِنشَعْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتِ مِنَّا خِينِ وَأَعْنَامِ پس ہم نے پیدا کیے اس سے تمہارے لئے خجوروں اور رنگوروں کے باغاد لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِوْ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْقُنُونَ اور تمہارے لئے ان میں بہت سے میوے ہیں اور اس میں سے تم کھاتے ہو وَالشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَمْبُتُ بِالدُّهُنِ وَالصِبْغِ لِلْآَاقِنِينَ اور درخ یعنی زیتون کا جو تور سینہ سے نکلتا وہ تور کا علاقہ وہ اگتا ہے تیل اور سالن لیے ہوئے کھانے والوں کے لیے عرب روٹی کے ساتھ سالن کے طور پر بھی زیتون کو استعمال کیا کرتے تو زیتون کے اندر اللہ نے بڑے فوائد رکھے اللہ کی نعمتوں کا پھر بیان آ رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَعَامِ لَعِبْرَا اور بے شک تمہارے لئے چوپائوں میں عبرت کا سامان ہے یہ میملز یعنی دودھ دینے والے جانور ان کا ذکر سورہ نحل آئیس 68 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نسقیکم مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْقُنُونَ ہم تمہیں ان سے پلاتے مراد دو جو ان کے پیٹوں میں ہیں اور تمہارے لئے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے باعث کو جنہوں کے گوشت کو تم کھاتے ہو وَعَلِيهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو یہ سوار ہیں لن تمہیں عطا فرمائیں آج باری بھی کس نے دی ہیں اللہ تعالی نے چاہے ہم ناسا کی چھٹل پر بیٹھ کر اوپر مریخ پر بھی جا رہے ہوں یہ سب اللہ کی عطا کرنا ہے اب نوح علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ اور یقینا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا پس انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ تعالی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں فَلَا تَتَّقُون پس کیا تم ڈڑتے نہیں فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ قَوْمِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ تو ان کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا وہ بولے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں مگر تمہاری طرق ہے ایک انسان ہے یُرِيدُ اَيَّتَ فَضَلَ عَلَيْكُمْ چاہتا ہے کہ تم پر بڑا بن بیٹھے معاذ اللہ یہ قوم گستاخی کر رہی ہے بدکلامی کر رہی معاذ اللہ وَلَوْ شَيَعَ اللَّهُ الْأَنْزَلَ مَلَائِكَ اور اگر اللہ چاہتا تو اتارتا فرشتوں کو مَا سمعنا بِهَادَ فِي آبَائِنَ الْأَوَّنِينَ ہم نے اپنے پر شباب دادہ میں ایسی بات تو نہیں سنی یہ جواب پہلے آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے زمین پہ انسان ہے تو اللہ تعالی نے انسانوں میں سے رسولوں کو چنا زمین پہ فرشتے ہوتے اللہ فرشتوں میں سے کسی کو رسول بنا لیتا اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُنُ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّسُوا بِهِ حَبْتَعِينَ یہ تو کچھ بھی نہیں قوم کے سردار کہہ رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں مگر ایک آدمی جس کو جنون ہو گیا ہے معاذ اللہ سورہ تم اس کا ایک مدت تک انتظار کرو اس کا معاملہ ویسی ختم ہو جائے معاذ اللہ قَالَ رَبِّمْ سُرْنِ بِمَا كَذَّبُونَ انہوں نے یعنی نوح علیہ السلام نے ارز کی اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا فَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْعْيُنِنَا وَوَحْيِّنَا تو ہم نے وہیں بھیجی کہ ان کی طرف یعنی نوح علیہ السلام کی طرف کہ ہماری نگرانی میں ہمارے حکم سے کشتی بناو فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتَ النُّورُ پھر جب ہمارا حکم آئے اور تن نور اُبلنے لگے زمین سے چشمہ پانی کا اُبل پڑے فَسْلُقْ فِيهَا مِنْ كُلْدِنْ زَوْجَئِنِ اثْنَئِنِ وَأَحْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلِهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ تو اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑوں میں سے دو یعنی نر اور مادہ کو رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے ان کے جن کے بارے میں حکم ہو چکا ہے کہ وہ غرق کیے جائیں گے یہ واقعات ہم پڑھ کر آ چکے سور حوت میں تفصیل آ چکی آپ کے اور ہمارے علم ہے الحمدللہ وَلَا تُخَوْتِ بِنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُ اَمُسْلُمْ کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا اِنَّهُمْ مُغْرَقُون بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں بی بی بھی نہ فرمانتی اور ایک بیٹا بھی نہ فرمان فَإِذَا سْتَوَيْتَ عَنْتَ وَمَا مَعَاكَ عَلِ الْفُلْقِ پھر جب اے نو تم بیٹھ جاؤ کشتی پر تم اور تمہارے ساتھی جو تمہارے ساتھ ہیں فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو یوں کہنا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نجات عطا فرمائی ظالمین کے قوم سے وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْ لِي مُنْزَلَ مُبَارَكَ وَأَمْتَ خَيْرُ الْمُنزِنِينَ اور یوں کہنا کہ اے میرے رب مجھے مبارک منزل پر اتار اور تو بہترین اتارنے والا ہے پہلے دعا کی آئی تھی بسم اللہ مجریحہ ومرساہ اب ایک اور دعا آگئی پیغمبروں کی دعائیں بڑی قیمتی ہمارے لیے اے میرے رب مجھے مبارک منزل پر اتار اور تو بہترین اتارنے والا ہے یعنی دیسٹینیشن تک پہنچانے والا بے شک اس میں یقینا نشانیاں ہیں اور بے شک ہم آزمائش کرنے والے ہیں پھر ہم نے ان کے بعد پیدا کیا دوسرا گروہ پھر ہم نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا یہاں رسول کا نام نہیں لیا گیا لیکن لگتا ہے کہ حود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام جو نو علیہ السلام کے بعد آئے ان میں سے کسی ایک کا ذکر ہے فَأَرْسَلْنَا فِيمَا رَسُّونَ مِّنْهُمْ نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے پھر ہم نے ان کے درمیان انہی میں سے رسول بھیجے رسول کو بھیجا انہوں نے فرمایا اَنِعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِنْ غَيْرُمْ تم اللہ کی عبادت کرو تمہارے دوس کے سوا کوئی معبود نہیں اَفَلَا تَتَّقُونَ پس کیا تم دڑتے نہیں ہو وَقَوْلَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلْقَوْءِ الْآخِرَتِ وَأَتَرَفْنَامْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اور ان کی قوم کے وہ سرداد جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جنہوں نے جھٹلایا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں عیش و سامان دیا مَا حَذَا إِلَّا بَشَرُوا مِثْلُكُمْ انہوں نے کہا یہ تو نہیں مگر تمہاری طرح کا ایک انسان ہے يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَو مِمَّا تَشْرَبُونَ وہ اسی میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور اسی میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو یعنی انسانوں میں سے اللہ نے پیغمبروں کو چُنا یہ باتیں پڑھ آئیں مگر حضم نہیں ہوتا تھا کہ ہماری طرح کا انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے مَا حَذَا إِلَّا بَاللَّهِ اس طرح کے انسان تراشی کے معاملات کہنے لگے وَلَئِنْ أَطَعَتُمْ بَشَّرَ مِثْلَكُمْ اِمْنَكُمْ اِذَا لَخَاسِرُونَ اور اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت کی تو بے شک تم اس وقت گھاٹے میں رہو گے اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابُ وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ کیا تمہیں وہ وعدے دیتا ہے کہ جہاں تم مر جاؤ گے تم مٹے اور ہڈنیاں ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے دوبارہ نکالے جاؤ گے یہ آخرت کے منکرین کا انداز دیکھیں بہت دور کے بعد ہے جہاں تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یہ تو کچھ نہیں بگر بس ہماری دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ دوبارہ زندگی دیے جانے والے نہیں ہمارا کوئی مرنے کے بعد زندگی کا معاملہ نہ ہوگا اِنْ هُوَ اِلَّا الرَّجُّلِ نِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا یہ تو کچھ نہیں مگر ایک انسان ہے اس نے اللہ پر جھوٹ گھر لیا ہے وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ اور ہم نہیں ہیں اس پر ایمان لانے والے پیغمبر نے ارز کی اے میرے رب تو اس پر میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے اللہ نے فرمایا یہ لوگ بہت جل ضرور پشتاتے رہ جائیں گے پس انہیں ہولناک چیخ نے وعدہ حق کے مطابق آ پکڑا اور ہم نے انہیں کورا کرکٹ کردالا برباد کر دیا پس لانت ہو ظالمین کی قوم کے لئے ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْنِمْ قُرُونَنْ آخَرِينَ پھر ہم نے ان کے بعد اور امتیں پیدا کی مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتِينَ آجَا لَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ کوئی امت اپنی مقررہ میعاد سے نہ سبقت کرتی ہے نہ پیچھے رہ جاتی ہے ہر ایک کے لئے اللہ کا فیصلہ معین وقت پر ہی آتا ہے ثُمَّ أَرُسَلْنَا رُسُولَنَا تَتَرَا پھر ہم نے پیہ در پیہ رسول بھیجے كُلَّمَا جَاءَ أُمَّتُ اُمَّتَ الرَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ جب کبھی کسی امت میں اس کے رسول آئے تو ان لوگوں نے اس رسول کو جھٹلایا فرمائے کہ فَأَتْبَعَنَا بَعْدَهُمْ بَعْدًا وَاجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا هُمْ أَعَدِيث پھر ہم ہلاک کرنے کے لئے پیشے لائے ان میں سے ایک کو دوسرے کے اور ہم نے انہیں افسانیں بنا ڈالا آپس کی بھی ہلاکتوں کے معاملات اور اللہ کی طرح سے عذاب کے معاملات آتے رہے فَبُعْدَ لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ پس لعنت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان نہیں لائے اور لعنت کا مفہوم رحمتِ الٰہی سے دوری کا معاملہ اب یہ عمومی توپہ پیغمبروں کے بیان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ فَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِهِينَ تو ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے اب ان کے تکبر کا بیان فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَّرَيْنِ مِثْلِينَ پس انہوں نے کہا ہم اپنے جیسے دو افراد کی بات کو مال لیں وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ اور ان کی قوم تو ہماری خدمتگار اور ہماری محکوم قوم ہے یعنی ان کی قوم پر تو ہمیں غلبہ حاصل ہے ان کی باتیں مال لیں اور یہ تو قوم عابدون کا لفظ عبد عبد کہتے غلام کو ہماری غلام ہے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یہ دعویٰ کر رہے تو ہماری عبادت گزار ہے یعنی ہماری محکوم ہے ہمارا حکوم چلتا ہے ان کے اوپر تو جب حکم اللہ کا چلے تو عبادت اللہ کی ہو رہی ہے جب حکم کسی اور کا چلے تو پھر کسی اور کا معاملہ بن جاتا ہے بارحال فَقَذَّبُوهُمَا فَقَانُوا مِنَ الْمُحْلَقِينَ پس ان لوگوں نے ان دونوں حارون اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو وہ لوگ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسیٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اور یقین ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں مراد تورات کا عطا کیا جانا وَجَعَلْنَا بَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَتًا اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا وہی موجزانہ بلادت کا معاملہ وَآَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَتٍ ذَادِ قَرَارِ وَمَعِينَ اور ہم نے انہیں ٹھکانہ عطا فرمایا ایک بلند تیرے پر جو ٹھہرنے کا مقام اور جاری پانی کی جگہ بھی تھے اللہ نے ٹھکانہ بھی دیا پانی بھی جاری کر دیا یہاں دو باتیں ہیں ایک تو معروف بات ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ورادت کا موقع آیا وہ تنے کو ہلانے والا معاملہ وہاں بھی اللہ تعالی نے پانی جاری فرمایا ایک بات تو یہ ایک اور بات بھی مفسرین نے لکھی ہے اور وہ یہ کہ اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام کی ورادت کا معاملہ ہو گیا ان کے بچپن کا معاملہ تھا تو ظالم بادشاہ تھا وہ دشمنی پر اتر آیا قتل کے درپے ہوا تو بی بی مریم ان کو لے کر مصر چلی گئی تھی اور وہاں بھی اللہ تعالی نے کی حفاظت کا احتمام فرمایا اس مقام پر یہ دونوں باتیں مفسرین نے بیان کی ہیں واللہ اعلم اگلی آیت کریمہ میں رسولوں سے مخاطبت اور رزق حلال کی توجہ دلائی جا رہی ہے اب پیغمبروں سے خطاب رہنمائی امتیوں کے لئے آ رہی ہے فرمایا یا ایہا رسول کلو من طیبات وعمل صالحہ اے رسول تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور عمل کرو نیک پاکیزہ کا حلال بھی آتا اور طیب بھی آتا ہے یا پاکیزہ کہا تو جو شیخ کھارے وہ تو حلال ہو اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال ہو یہ تو ہے کہ گائے کو گوش کھارے گائے تو حلال ہے ٹھیک ہے لیکن آمدن حرام کی ہے کی نہیں اگر آمدن حرام کی ہے تو پھر تو گیا معاملہ خراب اور آمدن حلال کی تو پھر تو بات ٹھیک ہے وہ طیب ہو گیا تو طیب کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ میں رسکے حلال کی توفیق اتا فرمائے مال حرام سے پلا ہو جسم جہنم کا مستحف ہوگا مسلم شریف کے روایت کے مطابق اور دعائیں قبول نہیں ہوتی مال حرام کی وجہ سے اللہ حلال اور طیب کی توفیق اتا فرمائے مزید بنا یہ بات بھی مفسرین نے بیان فرمائی جب وجود میں حلال جاتا ہے تو عمل نیک صادر ہوتے ہیں جب وجود میں حلال جائے گا تو عمل نیک صادر ہوں گے اللہ نیکیوں کی توفیق اتا فرمائے گا ارشاد ہوا سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا پھر لوگوں نے گھر بڑ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اختلافات کو دور کرنے کے لئے پیغمبروں کو بھیجا اور سب کی دعوت کیا ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا فتقون یہاں اللہ فرماتا مرحی سے ڈرو فتقطعو امرہم بینہم زبورہ پھر انہوں نے آپس میں اپنے دین کے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا حصے بخرے کر ڈالا یہ باتیں پہلے بھی آ چکیں کل حزبی مما لدیہم فریحون ہر گروہ والے اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے پورا دین کسی کے پاس نہیں مگر خوش ہیں آج ہم امت مسلمہ کا حال دیکھیں آج ہمارے کس کس طرح کی اختلافات ہیں مزیدوں پر میں ٹیگ لگا دی ہمارا مسئلہ کے تمہارا مسئلہ کے افلا کا مسئلہ کے ہم نے مزیدوں کو بھی ٹیگ لگا کر ڈیفرنٹ کر دیا اللہ اکبر پورا دین کسی کے پاس نہیں باطل کے اقتدار بے تقویٰ کی آرزو کتنا حسی فریح میں جو کھا رہے ہیں ہم سود کا دھندہ چل رہا ہے جوہ سٹے کے اوپر نظام چل رہا ہے کرپشن کا معاملہ چل رہا ہے اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں شرعی سزاؤں کا نفاظ نہیں ہے کفالت عامہ کا تصور جاری نہیں ہے عدل کا نفاظ نہیں ہے لیکن لوگ بس ہم ہی ہم ہیں بڑے بڑے منادرے کافر قرار دینے کے استغفراللہ اللہ تعالی ہماری افادت فرمائے کیوں ٹی وی کوئی عزاز رائے کہ گلدستہ ہے مختلف مقادر پر فکر کہ علماء کو یہاں پر دعوت ملتی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے جڑنے کی اور جوڑنے کی اور جو توڑنے والے ہیں کل ان کی لمبی لمبی زبانیں ہوں گی اور کاٹی جائیں گی مہراج کے شب حضور کو دکھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ فارز کی آپ کی امت کے واعزین جن کی زبانوں کی وجہ سے امت ٹوٹتی تھی آج میڈیا پر بٹھا کر توڑا جاتا ہے مسلک پرسی کی بنیاد پر فرقہ وادیت کی بنیاد پر قرآن جوڑنے کو آیا محمد مصطفیٰ مسلمان کرنے کو آئے لوگوں نے کافر بنانے کی فیکٹیں کھول ڈالی انہا للہ و انہا لی راجعون اور پورا دین کسی کے پاس نہیں لیکن ہر ایک کے پاس جو تھوڑا اسی پر وہ خوش بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کا دین آج غالب نہیں ہے اس کی کوئی فکر کسی کو نہیں اللہ اکبر بھارا یہ ہمارے اعتبار سے تھا اب آئی کفار کا ذکر چل رہا ہے فَدَرْهُمْ فِي غَمْرَتِينَ حَبْتَاحِينَ پسر ان کی غفرت میں اے نبی علیہ السلام ایک مدت مقرر تک کے لئے چھوڑ دیجئے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدْهُمْ بِهِ مِمْمَالِ وَبَدِينَ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور اولاد کے ساتھ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْضَاتِ کہ ہم ان کے لئے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہیں بل لا یشعرون بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے کافروں کو بھی تو مل جاتے ہیں مگر یہ کوئی اللہ کی رضا مندی کی علامت تو نہیں مال دولت مال اولاد زیادہ مل جانا یہ اللہ کی علامت نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو گیا وہ تو فرون و نمرود کو بھی ملا یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ عزمائش کر رہا ہے ان کو شعور نہیں ہے ہاں ایمان کے ساتھ اللہ باشاد صلیمان علیہ السلام کو بھی دیتا ہے ایمان کے ساتھ دولت اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیتا ہے کوئی حرج نہیں ایمان اصل شئے ہے نیک عامال کا معاملہ اصل شئے ہے اب ایمان والوں کی بڑی پیاری صفات باطنی صفات صورت کے شروع جو صفات تھی وہ ظاہری عامال کا معاملہ تھا اب باطنی صفات میں سے کچھ کا ذکر ہے امن اللذینہ من خشیت ربی مشفقون اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں تھیراتے اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں اور اس حال میں کہ وہ اپنے رب کی طرف وہ اس حال میں کہ دل درتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں دیتے ہیں راہِ خدا میں تو خوف رہتا ہے پلٹ کر اللہ کے طرف جانا ہے قبول ہوگا کہ نہیں اس بات کا بھی خوف ہونے رہتا ہے یہ وہ لوگیں جو بھلائیوں میں تیزی دکھاتے جلدی کرتے یعنی تیزی دکھاتے آگے بڑھ بڑھ کر نیکی کے معاملات میں آگے بڑھتے وہم لہاں سابقون اور وہ ان کے طرف سبقت لے جانے والے کمپیٹیشن دنیا میں لگا ہوا ہے ان کا کمپیٹیشن نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا تھا اہلا کے پیغمب یہ کن درنے والوں کا ذکر ہے شراب پینے والے چوری کرنے والے کون لوگ آخرت حضور فرمائے کہ نیا عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جو نمازیں ادا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں صدقات دیتے ہیں دڑتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ عاجزی اللہ کو مطلوبے بندوں سے کہ بندہ اپنے نیکیوں پر نازاں نہ ہو جائے تکبر میں نہ جائے اللہ ہم سب کو عاجزین کے ساری عطا فرمائے اخلاص عطا فرمائے وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ اور وہ ان نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے کمپیٹ کرنے والے آگے بڑھ جانے والے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَحَا اور ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھراتے مگر اس کی وسعہ اور کیپیسٹی کے مطابق وَلَدَيْنَا كِتَابُن يَمْتِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ہمارے پاس آمال کی ایک تحریر ہے ایک کتاب ہے جو وہ ٹھیک ٹھیک بتاتی ہے اور اُن پر ظلم نہیں ہوگا سب کچھ اللہ کے ہاں ریکارڈ پر موجود بَلْقُلُوبُمْ فِي غَمْرَتِمْ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُمْ مِنْ دُونِ ذَارِكَ فَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ بلکہ ان کے دل کفار کے بعد ان کے دل اس حقیقت سے اس حقیقت سے غفلت میں آخرت کے تعلق سے اور ان کے اس کے علاوہ اور بھی برے عامال ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں کفار کا شرک ہے کفر ہے اس کے علاوہ بھی چوریاں ہیں داکے ہیں اور اس طرح کے بڑے قبائر ان کے طرف بھی اشارہ حَبْتَا اِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِلْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑ عذاب میں تو اس لوگوں کو فریاد کرنے لگے پکڑ آئی تو اب مشکل آگئی اب چیخنیں چلا رہے ہیں فرمایا کہ لَا تَجْعَرُ الْيَوْمْ آج فریاد نہ کرو اِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْسَرُونَ آج تمہاری بالکل مدد نہیں کی جائے گی قَدْ قَانَتْ آیَاتِ تُتْلَعَلَيْكُ فَكُمْتُمْ عَلَا عَاقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ یقیناً تم پر میری آیات تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر جاتے تھے مستقبرینہ تکبر کرتے ہوئے بہی سامرم تہجنون اس کے ساتھ افسانہ گوئی کرتے ہوئے بہودہ باتے کرتے ہوئے تم نے میرے کلام کو افسانے قرار دیا پشلوں کی کہانیاں قرار دیا مزاق اڑایا اس کا اللہ اکبر یا اللہ کا غدب ہے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کے لیے ہوگا قیامت کے دن اَفَلَمْ يَدَّبَرُ الْقَوْلَ بس کیا انہوں نے اس کلام حق پر غور نہیں کیا اَمْ جَاءَهُمْ مَعْلَمْ يَأْتِعَابَاهُمُ الْأَوَّلِيمِ یا ان کے پاس وہ آیا جو نہیں آیا تھا ان کے پہلے باپ دادا یا بڑوں کے پاس اَمْ لَمْ يَعْرِفُ مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی بات آگے جو پشلوں میں نہیں آئی تھی اللہ نے پہلے بھی پیغمبروں کو بھیجا پہلے بھی رسولوں کو بھیجا لیکن تمہیں سمجھ نہیں آری بات عجیب بات ہے کیوں انکار کرتے ہیں ہر دھرمی کی وجہ سے اَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا تو اس لیے ان کے منکر ہیں حالکہ رسول انہی میں سے کردار موجود ہے صادق اور امین ہے مگر ہر دھرمی کے وجہ سے انکار کرتے ہیں اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّا کیا وہ کہتے ہیں کہ ان کو جنون ہے معاد اللہ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُمْ بلکہ وہ پیغمبر ان کے پاس حق بات کے ساتھ آئے ہیں اور اکثر حق بات سے نفرت رکھنے والے ہیں وَلَوِتَّبَعَ الْحَقُ أَحْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیانے درہم برہم ہو جاتا لیکن اللہ نے کائنات کو توہید پر کھڑا کیا ہے اور عدل کے اصول پر کھڑا کیا ان کی بات اگر حق ان کی پیہوی کرے تو سب ندام درہم برہم ہو جائیں بَلْ اَتَيْنَاوْمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَمْ ذِكْرِهِمْ مَعْرِدُونَ بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیت لائے ہیں پھر وہ اپنی نصیت کے بعد سے اعراس کرنے والے ہیں اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرَجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرُ وَهُوَ خَيْرُ وَرَازِقِينَ اے نبی علیہ السلام کیا آپ ان سے اس دعوت کے کام پر کوئی عجر مانگتے ہیں تو آپ کے رب کا عجر بہتر ہے اور وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے یہ حضور کی رسالت یہ صداقت کے دلی تم سے مال تو نہیں مانگتے یہ وَإِمْ نَكَلَ تَدْعُوْهُمْ إِلَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور بے شک آپ انہیں بلاتے ہیں سیدھی راہ کے طرف وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ السِّرَاتِ لَنَا کی بُونَ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے بے شک وہ رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ دُرِّن اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو ان پر تکلیف ہے وہ دور کر دیں لَلَجُّ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُمْ تو وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں بھٹکتے پھریں گے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَقَانُ لِرَبِّمْ وَمَا يَتَدَرَّعُمْ اور یقین ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا پھر انہوں نے نہ عاجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے اللہ کی مولا سے فائدہ نہ اٹھایا حَبْتَا اِذَا فَتَحْنَ عَلِيمْ بَابًا دَعَذَابٍ شَدِيدٍ اِذَا هُمْ فِي مُبْلِسُونَ یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کے دروازے کھول دیئے تو اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے مولا سے فائدہ نہیں اٹھایا عذاب آگیا تو اب مایوسی ہے اب تو کوئی ان کے لیے راہ فرار نہیں راہ نجات نہیں اللہ تعالی ہمیں آج ہماری محلت ہے فائدہ اٹھا کر کل کی تیاری کی توفیق دے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ